اسلام علیکم ای سی ایچ انجینرز کوپریٹیو ہوسنگ سوسیٹی ڈی ایٹین ناظرین میں اس ٹیم جو بونڈری لائن ہے اس کی ای سی ایچ کی یعنی کہ جو اے بلاغ کی لاسٹ والی سڑک ہے چالیس فٹ کی اس پہ کھڑا ہوں جو کہ میرے رائٹ ہینڈ پہ اے بلاغ کے سارا اور میرے لیفٹ ہینڈ پہ سارا جو ہے وہ کمرشل ہیں اس کو بھی ہم آپ کو وزر کروائیں گے لیکن ابھی ہم جس سڑک پہ کھڑے ہیں اس پہ تعرف کرانا کہ کس پلارٹ کے سامنے ہم کھڑے ہیں ناظرین میں یہ وہ پٹی جو کہ میرے رائٹ ہینڈ پہ ایک سو چھبی سے لے کر ایک سو پینتی تک جاتی ہے میں اس چالی فٹ کی روڈ پہ کھڑا ہوں یعنی میرے رائٹ ہینڈ پہ جو میں اشارہ کروں یہ جو کھمبہ ہے یہ کارنل پلارٹ ہے جس کا نمبر ہے ایک سو چھبیس یعنی میں ایک سو چھبی پلارٹ ہے اے بلاک کا جو کارنل پلارٹ ہے ایک سو چھبیس بلکہ یہاں پہ میرے خیال ہے کھل لائن کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے تاکہ اور آسانی ہو جائے گی آپ کو سمجھنے کے لیے میرے لیفٹ ہینڈ پہ آگے سارا کمرشل ہے اور میرے رائٹ ہینڈ پہ بورڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے نہیں لگا ہوا اور اس کھمبے پر بھی کچھ نہیں لکھا ہوا لیکن پہچان کے لیے یہ جو سڑک آ رہی ہے ادھر سے اور یہ یوں کر کے جا کے لگتی ہے ایٹیتھ ہینڈیو پر اور میرے لیفٹ ہینڈ پہ سارا کمرشل ہے اور یہ ساری سڑکیں آگے جا کے ایڈیلوٹی کے گیٹ کو لگتی ہیں تو اس روڈ پہ کھڑا ہوں میں میرے لیفٹ ہینڈ پہ سارا سروس ایریہ ہے اور یہ چالی فٹ کی سڑک ہے اور پہچان ہے یہ کہ یہ ایک سو چھبی نمبر پلات کارنر ہے یہ میں جس کے ساتھ یہ ایک بورڈ پر نہیں لگا ہوا یعنی کہ یہ ایک ایسے یقین بورڈ گر گیا شاید یہاں پڑا ہوا بھی ہو لیکن بہرحال یہ ایک سو چھبی نمبر پلات کا کارنر ہے جہاں میں کھڑا ہوں ایک سو چھبی نمبر اور یہ آگے جاتا ہے ایک سو پینتی نمبر تک تو میرے اب آ جائیں اس سڑک پر میرے لیفٹ ہینڈ پہ چھبی سے پلات آگے چلتے جاتے ہیں یہ پہچان کے لیے اے بلاک کا یہ بھی بیچ میں کلیر کوئی نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ایسے اب میں ایک سو ستائیس کے سامنے آگے ہوں اب اسی طریقے سے آگے اے بلاک کا ایک سو اٹھائیس نمبر ہے اسی طریقے سے ایک سو انتی نمبر ہے اور غالبا جہاں تک اینڈ پہ میں جاؤں گا وہ ایک تیس ہے لیکن میرے رائٹ ہینڈ پہ سرورس ایریا ہے کمرشل پلات کا یہ ساری کمرشل ہے میرے رائٹ ہینڈ پہ لیکن یہ سڑک یہاں آگے تک آیا آگے بنی نہیں ہے انہوں نے بنانی ہے چالی فٹ کی آگے جائے گی اور یہ پلات اب میں تقریباً ایک سو چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس تقریباً میں اے ایک سو انتی پلات کے بلکل سامنے کھڑا ہوں یہ ایک سو انتی اے ایک سو انتی وان ٹونٹی نائم اور ایک سو چھبی سے میں شروع ہوا تھا دوبارہ ویو کر لیں کہ یہ وہ سڑک چالی فٹ کی جو رائٹ ہینڈ پہ سارا اے بلاک ہے لیفٹ ہینڈ پہ سارا کمرشل اے ریا ہے دوبارہ یہ ایک سو انتی اے پہ کھڑوں آگے ابھی کلیر نے یہ سڑک بنی نہیں ہے ایسی پڑی ہے اور ہم نے یہ جاتی ہے ایک سو پینتی تک پلات جاتا ہے اور یہ رائٹ ہینڈ پہ جو سڑکیں بننی ہیں یہ آگے سے رستہ باندھے بعد میں کھل لے گا تو یہ سارا کمرشل اے ریا ہے تو یہ تعرف ہے آپ کو کہ اس اے ریا میں ہمارے پاس پلات ہیں فار سیل کے لیے اس پوری پٹی میں تو یہ اے ریا اور یہ اس کے میرے لیفٹ ہینڈ پہ جو سروس اے ریا ہے سڑکیں بننی ہیں ابھی انکمپلیٹ ہیں اس کا بھی ہم آپ کو ایک ویو کراتے ہیں ناظرین ہم اداخل ہو گئے ہیں اس وقت سروس اے ریا میں یہ جو سڑکیں ہیں کمرشل کی ہیں یہ پارکنگ اے ریا ہے کمرشل کا لیفٹ ہینڈ پہ یعنی کنسٹرکشن ہوگی اور یہ پارکنگ ایسے ہی رہے گی اور یہ ساری جب یہ کھلے گا تو جس طرف میں نے موں کیا ہوا ہے یہ سیدھا جا کے اے ڈیولو ٹی کے گیٹ کو لگے گا یعنی میرے رائٹ ہینڈ پہ کمرشل بنیں گے اور لیفٹ ہینڈ پہ میرے چالی فٹ کی سڑک ہے اور اے کی بونڈری ہے اور وہ پٹی ہے جو ایک سو چھبی سے لے کر ایک سو پینتی تک جاتی ہے یہاں بھی آگے انکمپلیٹ کام ہے اور میرے خلال انہوں نے الادہ بھی نہیں کی اور لگتا ہے کہ آگے گاؤں والوں کا سارا نظام ہے انہوں نے کچھ ورکیں کریں گے تو کچھ ہاتھ میں آئے گا لیکن فیلال تو ایسے ہی ہے کہ انہوں نے کوئی الادہ اختیار نہیں کی تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں کیونکہ آج ہم نے وزر کرنا تھا ایک سو چھبی سے لے کر ایک تو پینتیس تک کا اس کے اندر ہمارے پاس پلاٹ ہیں فارسیل کے لیے تو یہ بہت اچھا ایریہ ہے اور یہاں سے جب موٹر وے گزرے گی ساتھ سے یعنی کہ میرے بیک سیڈ پہ اگر ہم دوبارہ یوں آئیں تو اس سڑک سیری جا کے ایڈیولو ٹی کو لگے گی اور ایڈیولو ٹی کو لگنے سے پہلے ایک سڑک ہے جو کہ سنگجانی اور پسوال کے درمیان جو کہ رنگ روڈ بنے گا مستقبل کا بہت شاندار یہ جگہ بنے گی اب ہم کو تھوڑا سا وزٹ کراتے ہیں باقی کمرشل کا بھی اس کے ساتھ ساتھ کمرشل بھی ہے یہ سرورس ایریہ تھا اور یہ چوکی آپ کو نظر آ رہی ہوگی سکوٹی گارڈ والوں کی یہ صدی یوں کر کے دوسری طرف جاتی ہے اور میری لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو پلازے نظر آ رہے ہوں گے یہ ساری لائن میں پلازے بنیں گے تو یہ بیچ میں سنڈر میں سڑک ہے جو کہ ساٹھ فوٹ کا روڈ ہے جو کہ سوسیٹی سے نکل کے باہر کو جاتا ہے تو اب میرے رائٹ ہینڈ پہ سارا کمرشل ایریہ ہے یہ ایک نظر ماریں گے سارے آپ کو پلازے نظر آئیں گے بان رہے ہیں آگے بہت ساری سوسیٹی ہیں اور دوسرے آگے دیکھیں تو ملٹی بی سیونٹین بھی نظر آتا ہے لیکن آج ہمارا صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس پلازوں کی صورتحال کیا ہے تو ابھی ہمارے جو ہے نا وہ سامنے یہ سارا پارکنگ ایریہ ہے پلازوں کا تو یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جب یہ آگے کو نکلے گا یہ سارا ایریہ کھلے گا تو پھر جا کے وہ پلاز بھی آگے نکلیں گے جو کہ ابھی ایک سو انتی پہ بریک لگی ہوئی ہے ایک سو انتی سے آگے جا کے بات بنے گی ابھی تک جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ رکا ہوایا کام ایک سو چھبی سے لے کر ایک سو پینتی تک جو ہے وہ ابھی کام جو ہے وہ بیچ میں کٹنگ شیٹنگ نہیں ہوئی ہے تو یہ مسئلہ ہے تو ابھی آپ کو میں پارکنگ ایریہ میں کھڑا ہوں یہ ساٹھ فٹ کا ایک روڈ ہے اس کے ساتھ اچھا یہ جگہ آپ کو دکھا رہوں یہاں پر بیلڈنگز بننی ہے یہاں کنسٹرکشن ہونی ہے یہاں پر بننی ہے جیسے وہ پلازہ بنا ہوئے نا اسی پلازے سے یہاں پر وہ بننی ہے یعنی کہ بیلڈنگز پلازے وغیرہ بننے اور یہ اس کا سرور سری ہے یہ سارا سرور سری ہے یہ بھی یہ بھی بہت جگہ گھیری ہوئی ہے انشاءاللہ باقی نیکسٹ وی لاغ میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اللہ حافظ اسلام علیکم